اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہمائیوں محبوب اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل ہمائیوں محبوب اسٹالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں خواتین و عزرات یہ ویکلی ہورسکوپ ہے دیکھیں یہ ویکلی ہوتا ہے وہ میں نے اینوالی جو ہے وہ بھی بنا کے ابھی چھے برجوں کا میں نے دیا ہے بقیہ چھے کا انشاءاللہ نیکس ویک میں آپ کو مل جائے گا اللہ نے چاہا تو مگر ایک چیز ذہن میں رکھا کرے ہیں یہ تو ایک جنرل کرے گا کرے گا انشاءاللہ آپ کو کلک مگر جو اصل ذائچہ ہوتا ہے وہ آپ کی مہا دشہ اور انتر دشہ ہوتی ہے کہ وہ کیسی چل لیے اس کا امپیکٹ اپنی جگہ آتا ہے یہ چیزوں کو ٹرگر آؤٹ کرتا ہے جو آپ کا نیٹل چارٹ کے جو پرامیسز ہوتے ہیں اس کو سٹرائک کرتا ہے یہ تو یہ ذہن میں رکھا کریں یہ ٹرانزٹ ہے سارا تو ویکلی ہوتا اس کو بنانے سے پہلے ایک درخواست جو ہمیشہ کرتا ہوں آپ سے دیکھیں یہاں پہ جتنی جگہ بنتی تھی وہ تو میں نے لگایا بھائی فیس بوک لنکڈین میسنجر کوئی ویب سائٹ مگر ٹک ٹاک کے اوپر میرے نام سے اب ٹک ٹاک پہ بھی وہ خبیص انسان کر رہا ہے تو آپ اس پہ نہ جایا کریں میں نے صرف یوٹیوب چینل پہ اپنا تعلق رکھا ہے اور اسی سے میرا تعلق ہے اور اس کے علاوہ میں ہر لاغ میں بتاتا ہوں کہ میں ای آر وائی ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں وہاں آپ کو کنسرٹ کرتا ہوں اور دوسرا میرا آفیس ہے پی سی ہٹل کراچی میں وہاں کا نمبر میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ کوٹ کے ساتھ زیرو ٹو ون تھری فائی سکس ایٹ ڈبل پائی زیرو ون اور دوسرا نمبر ہے زیرو ٹو ون تھری فائی سکس ایٹ فائی زیرو ٹو ون تو افسوس یہ ہوتا ہے ہر ہفتے ہر ہفتے فراڈ ہوتا ہے لوگ بولتے وہ آپ کا ہے وہ آپ کا ہے ابھے بھائی ویڈیو تو میری ہے لیکن وہ چور کی اولاد اس کو چھاپ دیتا ہے ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ تو آپ ان سے دور رہے اور دیکھیں وہ میرا آفیس ہے پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کی جوا کیونکہ ظاہر ہے وہ فائی سٹار ہوتا ہے وہاں کے تقاضے اور ہیں اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ ان دو نمبروں پہ دوپہر کے تین بجے سے شام کے ساتھ بجے تک کال کر سکتے اپائنمنٹ کے لیے اور جو بیرون ملک سے کریں وہ میرے اسسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمائیوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اتمنان ہو جائے مجھے بھی اتمنان ہو جائے اور فراٹ کا اندیشہ نہ رہے لائیو دیکھ لیں دوسرے کو تو یہ ضروری بات ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں اور وہ بات یہ وہ تو میں بناوں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں اینڈ میں دسمبر کی افس ویک آف جو ہے جنوری کے وہ ریلیز کروں گا آنے والا سال دنیا کے لیے کیسا ہو سکتا ہے اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی چیز یاد دلاتا ہوں دل کو بڑا دکھ بھی ہوا اور بڑا غمگین ایونٹ ہوا ہے یہ بہت ہی غمگین واقعہ تندھو ناک آپ میری قمر در اخرب کی دسمبر کی ویڈیو اٹھا کے دیکھئے گا اس میں میں نے کہا تھا اس دفعہ کا قمر در اخرب انیوجل ہوگا کیونکہ فائری پلانٹ کے بیچ میں آ رہا ہے سن اور مارس کے درمیان میں ہوگا یعنی درمیان سے مرہ ساتھ ہوگا اور سٹن کی نگاہ ہوگی تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کچھ حاصل نہ ہو جائے کچھ لفظ ہیں جو آپ یوٹیوب پہ نہیں بول سکتے اور آپ نے دیکھا انتہا اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے کہ اسی دن ہماری جو ہے آرمی کے تقریباً پچھل جوان شہید ہوئے وہ تو ظاہر ہے شہادت کے مرتبے پہ فائد ہوئے لیکن دنیاوی لحاظ سے دکھ ہوتا ہے ان کی ماں بہنیں وہ بیچارے سولجر کوئی کیپٹن کوئی میجر کوئی سپائی حبلدار تو بڑا دل دکھتا ہے کہ اللہ تعالی ان کے لوائقین پر اپنا کرم کرے تو یہ میں نے قمردر اقرب اور اسی دن میں ہوا ہے جس دن قمردر اقرب اپنی انٹینسٹی پہ تھا اب لوگوں سے میں پوچھوں کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا اسی تاریخ کو کیوں ہوا وہ آپ دیکھ لیجئے گا میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا جو آرکائیب میں موجود ہے وہ موجود ہے میں اس سے انکار نہیں کر سکتا ہاں اللہ چاہے تو ہو اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو دوسری چیز بہت سے لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ غزہ اور اسرائیل کی بارکہ کیا ہوگا میں نے آپ سے کیا کہا تھا جب یہ شروع ہوئی تھی کہ دیکھیں یہ اگر انٹیس نومبر تک نہ رکھی تو اس نے پھر چلنا ہے لمبے عرصے تک اور ایک چیز تو اللہ کے کرم سے ثابت ہو گئی جو اسرائیل کا ایک ہوا بنا ہوا تھا اتیسی ہماس ہے نہ کوئی ان کے پاس اسلحہ ہے نہ کچھ ہے وہ فلسطین معصوم ان کے ہسپٹل ان کے سکولز سب برباد کر دیئے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مڑی ہیں گے اللہ نہ کرے وہ اسرائیل کو فیوچر میں یہ چیزیں بہت بھاری پڑنے والی ہیں ابھی میں بولوں گا ٹک کر کے پرابلم آ جائیں گے چینل کے اوپر لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اسرائیل کو فیوچر میں بہت بھاری ایک تو آئیسولیٹ ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ بہت بھاری پڑے گا اور یوکرین کا جو میں نے جب شروع بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت بتایا تھا میں نے کہا تھا یہاں کا پریزیڈنٹ ہماقت کی اس نے اپنے ملک اور قوم کے ساتھ آج دیکھ لیں کیا حال ہو گیا اب کوئی اسے امداد بھی نہیں دے رہا کیا ہوگا پھر رشیہ کیا کرے گا یاد ہے آپ کو میں نے آپ سے کوئی بات کہی تھی کہ ایک نئی اسٹیٹ نیا علاقہ جنم لے گا اور ایک چیز آپ کو بتا دوں میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں جو میں نے شروع میں کہتا دو ہزار تیس کا سال جنگی محل دنیا میں بنائے گا اور یہ آہستہ آہستہ اب یہ چلیں پھر نئے سال میں پھر مزہ نہیں آئے گا آپ کو جب وہ دوں گا پروڈکشن یہ ابھی کہیں اور بھی سے ایک نیا محاص کھلنے مالا ہے بہت جلد تو یہ دنیا میں جو ہونے جا رہا ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا قدرتی آفات دیگر معاملات کہیں آگ اور ایک چیز ہاں اور یاد آئی مجھے کیا کہا تھا آپ سے پانی میں ایکسیڈنٹ پانی کے حادث ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ بھوتی قبائل جو کر رہے ہیں جہازوں کے اوپر اور یعنی جسے یہ کہہ لیں کہ زیادہ تر پانی سے ریلیٹڈ چیزیں کلائمٹی ہوگی ارت کوئی بھی وہ سب اپنی جگہ ہے تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں یہ باتیں اب چلتا ہوں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ریمائنڈ ہوتا رہے اور ریجسٹر ہوتا رہے اب چلتا ہوں اپنی اصل ویڈیو ویکلی ہورسکوپ کی جانب آپ سنیے اور صرف اس چینل پہ سنا کریں اور کسی فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ قطعی طور پہ نہ سنا کریں وہ ایڈٹ بھی ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی رہ جاتی ہے تو یہ بات دیکھیں میں نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا آپ میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اس کو شیئر کریں کبھی نہیں کہتا لیکن میں یہ کہتا ہوں اس فراڈیے کا ضرور بتائیں لوگوں کو تاکہ لوگ بچارے لٹنے سے اور دھوکہ کھانے سے بچ جائیں تو خواتین وزرات اور دوسری طرح پاکستان میں جو سیاست کی حل چلے دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ بھی جہاں تک بول سکا ضرور بولوں گا سالانہ ویڈیو پہ تو ہم چلتے ہیں اپنی اصل ویڈیو کی جانب یعنی ویکلی ہورسکوپ کی جانب یہ ویکلی ہورسکوپ ہے اٹھارہ دسمبر دو ہزار تئیس سے لے کر چوویز دسمبر دو ہزار تئیس کے درمیان ویکلی الگ ہوتا ہے اینوال الگ ہوتا ہے منتلی الگ ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے الگ تقاضے ہوتے ہیں ان کے بنانے کے طریقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل ایریز ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنی سٹبنیس کو کم کیجئے گا زد کو کم کیجئے گا اور اپنی انا کو آڑے نہ آنے دیجئے گا اور نہ ہی کوئی جذباتی فیصلہ کیجئے گا ونہا تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے اور آپ نے جو بھی کرنا ہے جو بھی آپ نے فیصلہ سازی کرنی ہے آپ نے اپنے طور پر اس کا جائزہ لینا ہے اس کے منفی اور مذبت پہلوں کا پھر فیصلہ کیجئے گا کسی کے مشورے پہ مت چلیے گا یہاں پہ میں یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کچھ لوگ آپ کے ہیڈن اینیمی تھوڑا سا نفسان پہنچانے کی کوشش کریں گے مگر کر کچھ نہیں پائیں گے کیونکہ اللہ طالع کے کرم سے اس وقت جو پلینٹی پوزیشن ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جا رہی ہے اور جہاں آپ نے استقامت دکھائی اور آپ نے سٹینڈ لیا وہاں آپ کامیاب ہوں گے اور اگر آپ ہاں یہ ضرور کہوں گا اگر سٹاک مارکٹ میں کام کرتے ہیں تو ذرا سو سمجھ کے انویسمنٹ کیجئے گا اور آپ کو ہو سکتا ہے ٹیبلنگ کا بھی کوئی مکام بنے اور آپ جس مقصد کے لیے اپنا سفر کرنا چاہ رہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں آپ کو کامیابی بھی نصیب ہو جائے اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے فاننشل معاملات کا خیال لکھنا چاہیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوں اگر آپ پروپرٹی کا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں پروپرٹی کی کوئی ڈیل بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے سبقے ہو سکتی ہے اور آپ کو اگر کوئی طویل المدد سرمایہ کاری یا لانگ ٹرم جو ہے آپ کوئی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے تھوڑا سا آپ کو اپنی صحت کا خیال لکھنا ہے صحت میں خاص طور پر یہ ذرا خیال لکھیں گا کوئی چوٹ ووٹ نہ لگ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا آہ اللہ نہ کرے کوئی سرجری آپریشن کرانے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے آپ کی آہ آپ کو میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ فائننچلی چیزیں کچھ نہ کچھ بہتر ہونے لگیں گی اور تعلیم کے معاملے میں ذرا محنت زیادہ کیجئے گا کیونکہ وہ تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے اور انشاء اللہ غیر ملکی سفر کے امکان بھرپور طریقے سے بننا ہے دوسرا ہمارا برج ہے برج سور یعنی ٹورس ٹورس والوں کو یہ کہوں گا میں کہ آپ کو تھوڑی سی ایفرٹس بڑھانی پڑیں گی اور اپنے گھرے لوں معاملات میں کسی اور تیسرے فرد کو نہ ڈالیے گا ونہ وہ آکے کام خراب کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپنے طور پر ڈیل کیجئے اس کے علاوہ کچھ سٹیٹیجی بنا سکتے ہیں کوئی نہیں آپ اپنے کاروبار کے لحاظ سے اپنے کام کے لحاظ سے اور وہ ٹورس لوگ جو کہ میڈیکل فارمکالوجی یا آپ میڈیا سے ریلیٹڈ شو بھی سے ریلیٹڈ ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی نئی ڈیل کوئی نیا کام کوئی اچھی اور بہتر چیز ہونے کا امکام بن سکتا ہے تھوڑا سا میڈ ویک میں آپ خیال لکھی گا کہ آپ کے کلیگز یا آپ کے جو ہائے افسرانے والے ہیں ان سے کوئی تلخی یا غلط فہمی نہ آپ کے لیے بن جائے اور اتیاد کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچانک سفر کی ضرورت پیش آئے اس کے علاوہ آپ کو اپنے فائننشل میٹرز کو صحیح کرنے کا اور ان کو بہتر کرنے کا موقع مل سکتا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کا مذہبی معاملات میں دل بہت لگے گا ذہن بھی اس طرف جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ریلیجیس پرسنالیٹی کوئی ریلیجیس پلیس پہ جانے کا موقع ملے یا انسان کو جسے کہتے نا کوئی خواب میں کوئی اچھی بشارت ہو جائے کوئی اچھا خواب دکھائی دے یہ بھی ہوتا ہے یوک اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے اپنے کسی ریلیٹیو یا کسی دوست کے ساتھ وقتی طور پر کچھ تلخ چیزیں وابستہ ہوں لیکن کوشش کریے گا اگر ہو تو اس کو بہامی افہام و تفہیم سے حل کر لی جیگا کچھ آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر بہتری اور اس کے اندر الیویشن یعنی اس کو بہتر کرنے کے مواقع آپ کو میسر آئیں گے ہو سکتا ہے کوئی جاب کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو آپ کی لائف میں اور ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کچھ سیر و سیاحت تفریح اور تباہ کی طرف آپ کا رجحان بنے گا گم نہ ہو ٹلنگ یہ چیزیں فائننشل چیزیں ٹھیک رہیں گی اور اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا سا اپنے جو ہے یہ جو موسم کی تبدیلی بخار ہوتا ہے یا تھوڑا سا جسے یہ کہلیں مگرین ٹائپ یہ چیز کا پرابلم ہو سکتا ہے اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے فریق کا خیال لکھی گا چاہے مرد ہے تو عورت عورت ہے تو مرد اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزہ جیمنائی جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا کوئی پروفیشنل ریسپونسیبیلیٹی آپ کو مل سکتی ہے اور آپ نے اس کے اوپر بھرپور توجہ کے ساتھ کام کرنا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر بھی رہے گا اور آپ کو اس کے نتائج بھی بہت اچھے جو ہیں نظر آئیں گے اس کے علاوہ جو جیمنائی لوگ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ان کے کاموں میں کچھ بہتری کچھ اچھائی ہونے کے امکام بنیں گے اور دیکھیں میں ایک بات اور کہوں کہ اپنے جو آپ کے دل کے معاملات ہیں یا آپ کے جو ویری پرسنل کوئی آپ کے چیزیں ہیں تو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجئے گا وانا تھوڑا سا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ہاں اگر لیٹیگیشن میں کچھ معاملات آپ کے چلنا ہے تو ان کو سوٹ آؤٹ کرنے یا ان کو بہتر کرنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لائف میں کوئی انیکسپیکٹڈ ایکسپینسز ہو جائیں یعنی جو خرچہ آپ نہیں تصور کر رہے تھے وہ خرچہ آپ کی زندگی میں ہونے کا انکام بن سکتا ہے اس کے علاوہ بچوں کا ایڈوکیشن کا خیال لکھیے گا اور اپنے جو آپ کے اگر آپ کے میل چائلڈ ہیں تو آپ ان کا ضرور خیال لکھیے گا ان کی صوبت کا ان کی تعلیم کے حوالے سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے اللہ کے کرم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے کسی اچھی شخصیت یا کوئی مذہبی شخصیت کے توسس سے بہتر ہو جائے اس کے علاوہ آپ کو جب یہ جمعیرات گزرے گی تو چیزیں کچھ بہتر ہوں گی اور کوئی اچھی نیوز in a way of finance یا آپ کے گھر میں کوئی رشتوں کے حوالے سے positive development ہو سکتی ہے اور آپ کا یہ interaction یعنی جسے یہ کہلیں کہ آپ کا لوگوں سے تعلقات بنانے ان سے تعلق بننے کے لیے بھی یہ ہفتہ بڑا اہم ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں یا abroad کی travelling کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے یا اس کی planning ہو سکتی ہے کوئی لگتا ہے سواری میں تبدیلی یعنی یا تو گاڑی بہتر گاڑی لینا بائیک ہو گاڑی لینا یا آپ اس کی خرید و فروغ میں شامل ہو سکتے ہیں اور آپ کو health کے معاملے میں تھوڑا سا اپنے پاؤں کا جو ٹکھنے سے ٹک جو حصہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہاتھوں کے یہ پنجے دونے جو ہوتے ہیں یہاں ہاتھ پاؤں پہ کوئی چھوٹ موچ کوئی سوائلنگ ہو جانا اس کا امکان اللہ نہ کرے یا کٹ لگ جانا یہ ہو سکتا ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارا چوتھا برجے برجے سرطان یعنی کینسر کینسر والوں کو تھوڑا سا آپ کی زندگی میں کچھ unusual event آ رہے ہیں یعنی جس کو اگر میں اردو میں کہا ہوں کچھ یعنی ایک وی اٹ قسم کے کوئی آپ کو حالات اچانک فیس کرنے پڑ سکتے ہیں مگر اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اگر آپ وہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر اپنے بزنس کو elevate کرنا چاہ رہے ہیں بزنس کے حوالے سے کوئی planning کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کو اگر کوئی property کا آپ نے ہو سکتا ہے اس عفتے میں کوئی ڈیل بن جائے فروخت یا خرید یہ اللہ کو معلوم ہے بہتر اور تھوڑا سا آپ جو cancerian خواتین ہیں تھوڑا سا اپنے ان لاؤس کے ساتھ معاملات کو بہتر رکھیں ورنہ کوئی خامہ خان کا جھگڑا یا ناچاقی پیدا ہو سکتی ہے اور اگر آپ نے کہیں بیرون ملک سفر کے لحاظ سے اپنی planning کیے تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر قانونی حوالے سے کوئی آپ کے cases التباہ میں ہیں یا چل رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالی کے حکم سے کوئی بہتری ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسیڈین کے لیے کوئی اگر ظاہر ہے آپ سب تو نہیں ہوتے لیکن بولتا تو میں سب کے لیے ہوں ہر چیز ہر ایک کو نہیں ہو سکتی اس کو یہ اس کو یہ یہ چیزیں اس طرح بنای جاتی ہیں کہ کوئی رشتے کے حوالے سے development ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی گفتگو کا آغاز ہو سوشل میڈیا پہ آپ کا interaction بڑھ سکتا ہے آپ کی engagement بڑھ سکتی ہے اور آپ نے اپنے ایک تو پیٹ کا خیال لکھنا ہے یعنی پیٹ سے مراد ہوتی stomach اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے urinal function کا بھی خیال لکھنا چاہیے اور میرے خیال میں mid week یا last part of week میں تھوڑا سا وقتی طور پہ unrest ہو سکتے ہیں یا آپ کا دل جائے گا چھٹی کرنے کا یا سونے کا وہ ایک نین پوری کرنے کا بہانہ بن سکتا ہے آپ کی زندگی میں اس کے علاوہ آپ کو health کے حوالے سے میں نے اس stomach تو خاص طور پہ آپ کو کہا اس کا خیال لکھی گا تھوڑا سا ینٹی کا بھی خیال لکھی گا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی گھر کی تبدیلی یا آپ کی رہائش میں کوئی تبدیلی کا کوئی انصر پیدا ہو یا کوئی ایسے معاملات بنے جو آپ سوچ رہتے ہیں یا آپ کرنا چاہ رہے تھے اس میں اچانک پیش رفت ہونے لگے اور آپ کو تھوڑا سا ہیل کا تو میں بتائی چکا ہوں اس کے علاوہ کوئی پرانے ساتھی عزیز سے ملاقات ہو سکتی اور financialی بھی چیزیں انشاءاللہ العزیز آپ کے حق میں بہتر رہیں گی کینسر کے بعد ہمارا پانچوا برج ہے برج اصد لیو لیو والوں کے لیے کہوں گا آپ میں تھوڑا سا امان جذبہ ایک طاقت سی آپ کو محسوس ہوگی اور آپ کو بچوں کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے آپ کی کوئی امید خواہش پوری ہو سکتی ہے آپ کی اگر کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام فسا باتا وہ اچانک ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے بس ایک ذرا سا خیال لکھی گا آپ نے غصے میں نہیں آنا غصے کو کنٹول میں رکھے گا آپ کے اگر اپنے میٹمونیل ریلیشن یا جن کو یہ کہلیں عزدباجی تعلقات میں اگر کوئی رکھنا یا کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی تو وہ انشاءاللہ تعالی بحکم اللہ بہتر ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے آپ کو یہ اس ویک میں ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹر ہاسپیٹل کسی کی عیادت کے لیے جائیں کسی دوز کسی رشتہ دار کے لیے یہ اچانک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور آپ کی ایڈوکیشن میں بھی معاملات انشاءاللہ تعالی بہتر ہوں گے اور تھوڑا سا ظاہر ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی صرف قسمت پہ قسمت انہی کا ساتھ دیتی ہے جو محنت کرتے کیونکہ قسمت کو ایکٹیو کرنے کے لیے بھی محنت چاہیے ہوتی ہے اگر کوئی آپ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں اپنی یا بچوں کی اگر غیر شادی شدائے ہیں تو آپ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اور شادی شدائے ہیں تو آپ کے بچے تو وہ انشاءاللہ پوزیٹیبلی ہو سکتی ہے تھوڑا سا گھرے لو معاملات میں ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹ پوٹ یا کوئی مرمت وغیرہ میں آپ کے اخراجات بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو دل چاہے گا تھوڑا سا لجری کی جانب رجحان بنے گا آپ کا اس کے علاوہ کمیونکیشن میں کچھ بہتری آجے گی ہاں البتہ آپ نے ڈرائیو کرتے ہوئے اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاط بھرتنی ہے اس میں کوئی رزق نہ لیجئے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی نقصان یا کوئی پرابلم ہو آپ کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں تو اس میں بھی کامیابی کا کوئی نہ کوئی جو ہے اچانک حالات بن سکتے ہیں فائننشلی بھی چیزیں بہ حکم اللہ میرے پنجتن پاک کے سبتے بہتر ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج ہے سملہ یعنی ورگو ورگو والوں کے لیے میں کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اگر کوئی آپ کو اپنے کاروبار کے اندر کوئی نقصان ہو رہا تھا تو انشاءاللہ تعالی اس میں کسی حد تک بہتری آ جائے گی اور ہو سکتا ہے اس شروع ویک کے اندر آپ کا کوئی ایسا کام جو بہت عرصے سے اٹکا ہو وہ انشاءاللہ تعالی پائے تکمیل تک پہن سکتا ہے اگر آپ کوئی پروپرٹی کی خرید و فروخت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی کسی حوالے سے کوئی اچھی خبر جو ہے میسر آ سکتی ہے یا آپ کو مل سکتی ہے آپ کو اپنے جو آپ کے پینڈنگ میں کام پڑے ہوئے تھے ان کو نپٹانے کا بھرپور موقع ملے گا آپ کو ہو سکتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا مد بیک میں کوئی مائنر سا ڈپریشن یا ہو سکتا ہے کسی کی کمی آپ کو محسوس ہو آپ کو تھوڑا سا اگر آپ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں کوئی بہتری یا کامیابی ہونے کا امکان ہے مگر ایک چیز کا خیال لکھئے گا وہ یہ کہ آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا خیال لکھنا ہے اور والدہ کی طبیعت کا خیال لکھنا ہے یہ ضرور ذہن میں رکھئے گا اس کے علاوہ اگر کچھ پراپرٹی سے آپ کو ڈیل ہو سکتی ہے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گھر کے اندر تھوڑا سا محول میں تبدیلی آئے گی وہ پوزیٹیف سینس میں آئے گی اور وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بیماری اگر کوئی چل لائی تھی یا کوئی تھوڑا سا پرمزدگی چھائیوی تھی تو اس میں اللہ کے حکم سے کچھ مذبت انداز میں تبدیلی محسوس ہوگی آپ نے کسی کی باتوں پر کان نہیں دھرنا جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ اپنی اقل و فہم سے کیجئے گا اور اللہ کے بھروسے پر کیجئے گا وہ نہ ہو سکتے کوئی غلط آپ کو ایڈوائز کر دے یا غلط جو ہے آپ کو مشورہ دے تو یہ ذرا سا خیال لکھیے گا اور آپ کو میں ایک ایڈوائز یہ بھی کروں گا کہ آپ نہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی مت کیجئے گا وہ آپ کے حق میں مناسب رہے گا ہیلتھ کے حوالے سے میں نے ایک تو آپ کو والدہ کا بتایا اور دوسرا آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کا خیال لکھنا ہے یہاں کوئی چوٹ کوئی تکلیف ہونے کا امکام بن سکتا ہے فائننشل چیزیں بنیس وقت پہلے کے بہتر آپ محسوس کریں گے اور اگر آپ کا کوئی پولیٹکس یا میڈیا سے تعلق ہے تو اس میں کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے اور آپ کو ایک چیز کا اور خیال لکھنا ہے اگر آپ بیرون ملک کوئی ایڈوکیشن یا جوب کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو اس میں اللہ کے حکم سے کامیابی مل سکتی ہے اس کے بعد ہمارا ساتھوہ برج ہے برج میزان لبرا لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے دوستی کے معاملات اپنے ٹرس کے معاملات میں خیال لکھیے گا وہ نہ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا آپ کو دھوکہ مل جائے مگر کمنیکیشن کے کاموں میں وہ بہتری ہوگی آپ کی آپ کی اپنے بھائیوں سے اگر آپ خود لبرا خاتون ہے تو آپ کے بہن بھائیوں سے آپ کے تعلقات میں اچانک بہتری آئے گی ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی ٹیکسیشن کے معاملات کا آپ کو پرابلم ہو لیکن حل ہو جائے گا بہت میں اللہ اور آپ کو اگر کوئی کنسٹرکشن کا کام کر رہے تھے تو اس میں کوئی تھوڑے سا بختی اٹکاو آئے گا لیکن چیزیں پھر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی ہاں میں یہ ضرور کہوں گا وہ لبرنس لوگ وہ برجے میزان سے تعلق رکھنے والے افراد جن کو اللہ نہ کرے کوئی سکن کا پرابلم یا بالوں کا پرابلم ہے تو وہ تھوڑا سا تکلیف آپ کو تنگ کر سکتی ہے آپ کو کوئی اچانک سرپرائز مل سکتا ہے کوئی آپ کو آہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آہ میں یوں کہلوں اس کو کہ کسی ایسی دعوت ایسی جگہ پہ جانے کا موقع میں سرائے جہاں پہ آپ کی اچانک کسی سے ملاقات ہو جو آپ کے مالی معاملات میں بہتری کا جو ہے باعث بنے وہ ملاقات آپ کو فائننشلی ٹھیک رہیں گی چیزیں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ آپ کا اپنی کمفرٹ اپنی لگجری اپنا آہ آرائش ہو زیبائش اپنا لباس اس طرف آپ کا روجہان بڑے اور آپ اس کے اوپر کچھ پیسے کے اخراجات بھی ہوں کوئی آپ کی دیری نہ خواہش بھک میں اللہ پوری ہو سکتی ہے اور ایک چیز خیال لکھئے گا کہ اگر آپ کے بڑے کوئی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں یا والدین مشورہ دے رہے تو اس کو ضرور زیر غور لائیے گا اس کو کنسیڈر کیجئے گا کیونکہ اپنے سے بڑے لوگوں کی مشورے سے اور نصیت سے آپ کو فائدے ہونے کے امکان ہیں دوسرا اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز کا خیار لکھنا ہے اس ویک میں آپ نے اگر کوئی کمیونکیشن کے حوالے سے کوئی آپ جسے یہ کہہ لیں کہ ایسا کام جس کا تعلق آن لائن چیزوں سے وہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی اچھیا پیسہ بن سکتا ہے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا آپ نے اپنے وائف کے ساتھ یا اپنے ہسپنڈ کے ساتھ ذرا تعلقات کا جو جو ہفتہ گزرے تو ذرا خیال لکھئے گا کہ کوئی ان کے ساتھ آپ کی جب قلش نہ پیدا ہو جائے یا کوئی ڈسپیوٹ نہ کانفلکٹ نہ آ جائے یہ ذرا خیال لکھئے گا اور آپ کو اپنی آئس کا خیال لکھنا چاہیے اس کے علاوہ اگر بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو اس کا خیال لکھئے گا اس کے بعد ہمارا آٹھوہ برج ہے برج اقرب اسکورپیو اسکورپیو والوں کو میں یہ کہوں گا اگر آپ اپنی رہائش میں کوئی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی جاب کے حوالے سے کوئی آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس ہفتے میں مٹیریل آئیز ہو جائے ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی اپنے لئے کوئی گھر ڈن رہے ہیں یا آپ مثال دے رہا ہوں کہ کوئی طرزے کے خواہش مند ہو تو ہو سکتا ہے اچانک وہ آپ کو مل جائے اس کے علاوہ کچھ تھوڑی سی بختی طور پر انڈیزائربل سچویشن پیدا ہوگی یعنی جس کو میں یہ کہہ لوں کہ آپ کے خواہشات کے برعکس کوئی کام شاید آپ کو کرنا پڑے جو کہ آپ ڈلی طور پر نہیں کرنا چاہ رہے تھے یہ ذرا پرابلم آ سکتا ہے اور اپنے مالی معاملات کے اندر اس بات کا خاص خیال لکھی گا کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے کوئی پرابلم نہ آ جائے جو وقتی طور پر آپ کے لئے تھوڑا سا ٹینشن کا باعث بنے مذہبی حوالے سے آپ کا رجحان بڑھے گا مذہبی لوگوں سے ملنے کا مذہبی مقامات پہ جانے کا یہ آپ کے لئے بہتر رہے گا اور ظاہر ہے ان چیزوں سے روح کو تسکین ملتی ہے اور روحانی مسررت بھی حاصل ہوتی ہے اگر آپ کوئی اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی سٹل کرنا چاہ رہے ہیں چیزیں تو اس میں بھی کامیان بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال لکھنا ہے کہ کوئی وقتی طور پر کوئی ایسی جو ہے خلیش یا کوئی ایسا معاملہ خراب نہ ہو جائے جو پھر ایک طویل مدت تک آپ کے لئے تکلیف کا باعث بنے اپنی گفتگوں کے معاملے میں آپ نے یہ بہت خیال لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز کا اور بھی خیال لکھنا ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اس کے تمام تر لوازمات اور جو اس کی ضروریات ہیں ان کو مدد نظر رکھیے گا وہ نہ ہو سکتا ہے دوران سفر کسی چیز کی کمی یا کسی ڈاکومنٹ کی وجہ سے کوئی وقتی طور پر آپ کے لئے مسئلہ کھڑا ہو جائے اس کے علاوہ آپ کو بزنس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اچھی ڈیل مل سکتی کوئی اچھا کانٹیکٹ سائن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا فاننشلی بھی چیزیں کسی حد تک بہتر چلتی رہیں گی اس کے بعد اسکورپیو کے بعد ہمارا نوہ برج ہے برجے قوس یعنی سیجیٹریس سیجیٹریس والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے آپ کو نا آپ خودعتمادی بہت اچھی چیز ہے مگر اس کو اوور نہ ہونے دیجئے گا اور دوسرا اس ہفتے میں آپ کا کہیں کوئی شادی بیا خوشی کی تقریبات کوئی آسپیشیس ایونڈ میں جانے کے مواقع آپ کو محصر آ سکتا ہے غیر شادی شدہ کے حوالے سے اس قسم کی تقریبات میں کوئی اچھا پہلو بھی نکل سکتا ہے اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں خاتون ہیں یا مرد ہیں دونوں کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اور اگر آپ کو کوئی تھوڑا سا ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے پیشہ ورانہ امور جو پروفیشنل لائف ہے اس میں تو بہتری ہوگی لیکن آپ کو ایک چیز کا یہ بھی خیال لکھنا چاہیے کہ کوئی تھوڑی سی جیلسی کا بھی ایلیوینٹ آپ کے لیے آپ کی سراؤنڈنگ میں پیدا ہو رہا ہے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے نہ محسوس ہو جو وقتی طور پر آپ کو پرابلم کرے گا اور ایک چیز کا اور خیال لکھے گا ایسے دور میں میں سیجیٹری ایڈیس والوں کو کہوں گا نظر برد یا کوئی جیلسی حسد کا شکار ہونے کے امکانات رہتے ہیں جو پھر آپ کی صحت پر افیکٹ کر جائیں اللہ نہ کرے فائننچلی چیزیں بہت اچھی رہیں گی پروفیشنلی بھی معاملات میں بہتری آئے گی آپ کے اندر اور اگر آپ ایڈیوکیشن کے حوالے سے یعنی تعلیمی معاملات میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مواقع میسر آئیں گے آپ کی زندگی میں اپنا راز کسی اپنے جس کو آپ سمر رہی ہو کہ یہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ آپ کا جو ہے بہت اچھا دوست ہے راز رکھے گا اپنا راز شیئر نہ کیجئے گا اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اچانک اچھی خبر ملے کوئی اچانک اپنی سراؤنڈنگ سے اپنے محول سے اپنے گھر والوں کی طرف سے کوئی اچھی چیز بیٹر نیوز ملنے کا توقع کر سکتے ہیں آپ آپ کو تھوڑا سا ٹانگو کا درد اگر آپ اللہ نہ کرے پرانے مریض ہیں شیاطکہ پین کے گٹھیا کا درد یا کوئی ایسا جس کا تعلق ٹانگو سے ہو تو وہاں تھوڑی سی تکلیف آ سکتی ہے لیکن چیزیں بہت بہتر ہوں گی آپ کے رشتوں کے حوالے سے وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی کوئی اچھی چیز ڈیویلپ ہو سکتی ہے اور اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں ملازمت یا تعلیم کے حوالے سے تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے اور ایک اپنے اندر آپ کو ایک امنگ محسوس ہوگی یا آپ کا کوئی ساتھی کوئی دوست کوئی ایسا بندہ جو آپ کے لیے بہت اچھا ہو اچانک آپ کی ملاقات کا سبب بنے یا آپ سے اس کی ملاقات ہو اور ہیلک کے معاملے میں تو میں نے بتایا یہ پوری دنیا میں جتنے بھی سیجیٹریس ہیں ان کے لیے اچھا یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ کے ساتھ ہو جائے یہ ذہن میں رکھئے گا یہ ٹرانزٹ پہ اس کے بعد دسوہ ہمارا برج ہے برج جتی کیپریکون کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنے غصے کو قابو میں رکھئے گا اور اپنے جذبات کو کنٹول کیجئے گا در حقیقت جو آپ کو محسوس ہو رہا ہو سکتا ہے اچانک اس میں آپ کی ایسی مایوسی آ جائے کہ آپ شاید اس کو برداشت نہ کر پائیں تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ بہت تحمل سے آپ نے کام لینا ہے اور خاص طور پہ اگر آپ جو ہے اپنے گھریلوں معاملات میں اپنے پروفیشنل معاملات میں خیال لکھئے گا اگر آپ میڈیا یا پولیٹکس ہیں تو بھی آپ کو بہت سمل سمل کے چلنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کوئی ایکسٹرا انکم کے لیے کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے حکم سے کامیابی مل سکتی ہے آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو آپ نے پیٹ کا خیال لکھنا ہے یعنی اس ٹمک کا اور اس کے علاوہ میدے سے متعلقہ یعنی اردو میں آپ یہ کہہ لی گے اور ڈرائیونگ کے دوران آپ نے بہت احتیاط کرنی پرابلم نہ آیا آپ کی زندگی میں فائننچلی چیزیں بہتر رہیں گی بہتر میں اللہ اور آپ کا کوئی ٹرانسفر اگر آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں پرائیوٹ جاب کرتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے تبادلے یا آپ کی تائیوناتی کی حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو کوئی مومنٹ ہو حرکت ہو اور ایک چیز کا اور خیال لکھی گا کہ اگر آپ نے آپ بزنس میں اور آپ کسی کے ساتھ پارٹنر ہیں تو آپ کو بہت سمل سمل کے چلنا ہے ونہ وقتی طور پہ آپ کے لیے کوئی اچھی شاید صورتحال نہ پیدا ہو سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے امکان بہت ہیں دوسرا آپ کا دماغ آج کل بہت زیادہ انگیج محسوس کریں گے اور کبھی کبھی تھوڑا سا انسومینیا یا جسے کہلیں آپ کم خوابی کی شکایت آپ کو ہو سکتی ہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ گھرے لو حوالے سے یا اپنے گھر کے کسی فرد کے حوالے سے کوئی ہیل کا اچانک پرابلم ڈیبلپ ہو اور اگر آپ کارڈیئک پیشن یعنی دل کے امراض کا شکار ہیں تو آپ کو تھوڑا سا کھانے پینے میں اور اپنی صحت کے حوالے سے احتیاط کے تقاضوں کو ملوز خاطر رکھیے گا اس کے بعد ہمارا گیارما برجے برجے دل ایکوریس ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ ایک چھوٹا سا ٹینشن تو آپ پہ چلنا ہے آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بھی فیملی لائف کے حوالے سے بھی جو آپ کو وقتی طور پر دماغ میں ایک تناؤ یا ٹینشن یا جسے کہتے نا کہ انپریڈکٹبل چیزیں آپ کو محسوس ہو رہی ہوں گی مگر انشاءاللہ پھر چیزیں بہتر ہو جنگی ہاں آج کل آپ کو اپنا پیٹ کا بہت خیال لگنا چاہیے اس میں اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کو نظر انداز نہ کی جئے گا اور تھوڑا سا آپ کے اگر آپ خاتون یا مرد ہیں تو بالوں کا جھڑنا یا بالوں کے ٹوٹنے کا مرض ذرا آپ کا بڑھ سکتا ہے اور آئیس کا بھی خیال لکھی گا فائننچلی تو چیزیں انشاءاللہ کافی حد تک بہتر چلتی رہیں گی اور آپ کی لوگ ہیلپ آپ کو کریں گے یعنی آپ کو اپنے ایڈ گیڈ سے امداد یا مدد وہ آپ کو سپورٹس ملتی رہیں گی جانے کے مواقع آپ کو محسر آ سکتے ہیں اور آپ کے لیے کچھ آپ سوچیں گے کہ میں اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی الگ سے کوئی طریقہ وضع کروں یا کوئی اور چیز شروع کروں اس بات کا بھی قوی امکان ہے آپ کو اپنے ایکسپینس یعنی اپنے اخراجات ان کو کنٹول میں رکھنا چاہیے ورنہ تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے اور اگر آپ بیرون ملک وہاں پہ مستقل رہائش کے حوالے سے کوشہ آتے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی آپ کو کامیابی مل جائے اپنے بچوں کی صحت کا خیال لکھئے گا اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ حکومتی حلقوں سے متعلقہ کوئی کام فساوا ہے یا کوئی چیز میں اٹکاؤ محسوس ہو رہا تھا تو وہ بہوک میں اللہ میرے پنجیتن پاک کے ساتھ میں بہتر ہو سکتی ہے اور آپ کو ایک چیز کا اور خیال لکھنا چاہیے کہ آپ کا اللہ نہ کرے ایک سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں بلیٹ پریشر اینٹی کا پرابلم یہ اچانک ہو سکتا ہے اس کا بھی خیال لکھئے گا ہو سکتا ہے آپ کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کو خریدنے یا بائک ابھار آدمی تو گاڑی نہیں لے سکتا کوئی نئی بائک لے سکتا ہے کوئی نئی سائیکل لے سکتا ہے کوئی نئی کار لے سکتا ہے تو اس کے امکانات بن سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا آخری اور باروہ برج ہے برجہ ہوت پائیسز پائیسز والوں کے لیے کہوں گا کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا خاصا اہمیت کا حامل بن سکتا ہے کچھ آپ کے روٹے لوگ یا جن کے ساتھ آپ کی تلقی کافی عرصے سے چل لیتی اس میں بہتری آنے کے امکان ہیں اگر آپ بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں تو اس میں کامیابی مل سکتی ہے اگر آپ کسی مذہبی سفر کے حوالے سے کہیں جانا چاہ رہے ہیں یا روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کامیابی مل سکتی ہے اور آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے ان کی تعلیمی معاملات میں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے اگر آپ کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی سعودہ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بہتر ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو لگتا یہ کچھ شادی بیا خوشی کی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جن کے متعلق آپ زیادہ نہیں جانتے ان کے ساتھ مالی معاملات تیہ کرتے ہوئے آپ نے بہت خیال لکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال لکھنا ہے کہ یہ بھی امکہ ہے کہ آپ کچھ غیر ضروری اشیاء کی خریداری میں کچھ اپنا مالی معاملات میں گڑھ بڑھ کر جائیں تو یہ طرح خیال لکھئے گا اور میں ایک ہی دور اور صحت کے معاملے میں ایک تو میں نے آپ کو کھانے پینے میں احتیاط اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کو دماغ کے اندر بڑی عجیب عجیب چیز آسکتی میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں وہ بھی کر سکتا اگر آپ نے تحمل سے کاملیہ اور صبر کے ساتھ کاملیہ تو چیزیں آپ کے لئے یقیناً بہت کچھ اپرچونیٹیاں آپ کو ملیں گی مگر ایک چیز مدنظر رکھئے گا اس وقت ایسا ہوگا نظر تو بہت کچھ آئے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے نتیجے کی طرف جائے چیز تو اس کا جو گراف ہے وہ ذرا نیچے کی طرف آجائے تو یہ خیال لکھئے گا فائننشلی چیزیں بہتر ہو سکتی کوئی پروموشن ریکرکنیشن کا بھی امکام بن سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس ہفتے میں کچھ مٹھاس کھانی کی طرف اور خوش خوراکی کی طرف آپ مائل ہو جائیں مگر اپنی صحت کا خیال لکھئے گا تو خواتین حضرات یہ ویکلی ہورسکوپ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اٹھارہ دسمبر دو ہزار تیس سے لے کے چوبیس دسمبر دو ہزار تیس کے درمیان جو ہفتہ آرہا ہے اس کے حوالے سے میں نے بنایا انشاءاللہ جو میں سوشل میڈیا کے حوالے سے درخواست کرتا کہ میرے نام سے فیٹ چیزیں چل رہی ہیں سوائے میرے یوٹیوب چینل کے ان کا خیال لکھئے گا اور انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو کوشش کروں گا بقیہ جو چھ بروج رہ گئے ان کی بھی ویڈیو دو ہزار چوبیس کے حوالے سے مل جائے تو مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ